بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معاشرہ مختلف سوچ رویہ آدات خسائل نفسیات جذبات رکھنے والے افراد پر مجتمع ہوتا ہے تو ہر شخص کی سوچ دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہے اس کے جذبات دوسرے شخص سے مختلف ہوتے ہیں اس کی اپروچ دوسرے شخص سے مختلف ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے ایک تو بات اس کے اندر یہ ہے اب دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ معاشرے میں یہ جو ہمیں مسفٹ لوگ نظر آتے ہیں جو ہمارے ہاں مسفٹ لوگ ہیں جیسے کچور، ڈاکو، روٹیرے، نو سرباز یہ ترہ ترہ سے لوگوں کو دھوکہ دیکھے تو انہیں لوٹتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں جبکہ بچہ جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے تو یہ جو انفٹ لوگ ہیں یہ جو مسفٹ لوگ ہیں جو معاشرے میں فٹ نہیں ہوتے تو ان کی پرڈکشن کیسے ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہیں اگر ہم دیکھیں تو سب سے جو پہلی چیز مجھے اس میں جو نظر آتی ہے وہ دیکھیں گے کہ ایک تو جو تربیت کا انصر ہے اس کے اندر وہ بہت ضروری ہے بچوں کی تربیت اس نحج پر اس خطوط پر خون ہی پاتی اس میں یہ سب سے پہلی چیز ہوگی کہ والد ہیں جو ہیں وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بچپن میں ان کے ماں باپ میں جدائی ہو جاتی ہے سیپریشن ہو جاتی ہے باپ بھی جو ہے شادی کار لیتا ہے ماں بھی شادی کار لیتا ہے اور بچے جو ہیں وہ یہ تھی میرے جائیں یہ کہنے کہ ان کے اوپر سے جو سائے ہیں وہ سارے شفقت کے سائے جو ہیں وہ ان سے اٹھ جاتے ہیں بچے جو ہیں وہ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ بھی اس کے پیچھے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو بچپن سے ہی جو بچے ہیں ان کے کوئی توجہ نہیں دی جاتی ان کو اس طرح جو ٹرین نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے لیے کوئی جو اینہ وروزی کا بندوبت کر سکیں اور معاشرتی لحاظ سے وہ مفید ثابت ہوئی اور اگر ہم اس میں مزید آگے کی طرف چلیں گے تو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بھی اس کے اندر ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ یہ جو دولت دولت کا ارتقاض ہے یعنی دولت کی جو منصفانہ تقسیم نہیں ہو پاتی تو اس صورت میں کچھ جو ہمارے پڑے لکھے جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ بھی دھوکے باز بن جاتے ہیں جو ڈاکو بن جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو جدید طریقے سے لوٹتے ہیں جیسے یہ ایٹی ایم والے میسیج وغیرہ کئی طریقے سے جو ہیں لنک وغیرہ شیئر کر کے ان کا ڈیٹا لے لینا تو اس طرح جو چیزیں ہیں وہ ہمیں واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ جو ان عوامل میں یہ جو عمل ہے یہ بھی بڑا ایمپارٹٹ ہے جو ہمارا معاشی نظام ہے یعنی کہ پڑے لکھے جو لوگ ہیں ان کو روزگار نہیں مل پاتا تو پھر وہ اپنی زندگی کو روان دھوان رکھنے کے لئے چونکہ انہیں پیسے کی ضرور ہوتی ہے لنگڑا علولہ ہے وہ بھی سارا دن جو ہے وہ پیسے مانگتا ہے تو پیسے کے ذریعے جو ہے نا وہ زندگی آگے چلتی ہے ایون اگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس حد تک بیش سی کا شکار ہو جائے کہ اگر والدین کے طرف سے ہمیں کوئی انکم نہ آتی ہو تو ہم میں اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ والدین کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہی نہیں ہوتے ان کو وہ توجہ دے ہی نہیں پاتے جو ہمارے دین نے ہمارے جو مسلم معاشرے نے ہم پہ ہمارے جو ڈیوٹیز ہیں وہ آئیت کی تو یہ جو انفٹ لوگ ہیں یہ پھر اسی جو ہے نا وہ جو تربیت بچوں کی نہیں ہو پاتی تو اسی کا نتیجہ ہوتے ہیں والدین کی بات نہیں مانتے اپنی مرضی کرتے ہیں خودسار ہو جاتے ہیں خودگرض ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا جو ممبا ہے ان کا جو مرکز ہے وہ گھر ہے گھر جو ہے وہ پہلی جو تربیت یا اگاہ ہوتی ہے اگر وہیں سے بچے کو تربیت نہ ملے تو پھر جو ہے وہ بچہ جو بیرہ روی کا شکار ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ معاشرے کے لیے انفٹ ہو جائے گا اگلی طرف اگر ہم چلے جائیں تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے سکول مدرسہ بچہ جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے لیکن آگے کاری صاحب حافظ صاحب یا ہمارے ٹیچر وہ بچے کو وہ ڈسکریمینیشن کا نشانہ بھی بناتے ہیں مختلف اس کے امتیازات بڑھتے جاتے ہیں پھر اسے مارا پیٹا بھی جاتا ہے اس کی وہ گلتی بھی نہیں ہوتی یا وہ سمجھ نہیں ہوتا جو ہے نا اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اس کو مختلف تانے مینے دیے جاتے ہیں تو اس طرح وہ سکول سے جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے تو یہ سکول سے بھاگے ہوئے جو بچے ہیں وہ بھی معاشرے کے لیے انفٹ ثابت ہوتا ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں استاد نے میرا پیڑا بھی رکھا دی تو یہ جو چیز ہمیں دیکھنی ہے مدرسے اور سکول کا یہ جو کردار ہے بچوں ہمارے معاشرے کے جو انفٹ لوگ بنانے میں وہ بھی بڑا اہم ہے میں نے معاشرے نظام کی بات بھی کی میں نے گھر کی جو تربیت ہے اس کی بات بھی کی تو اس کے بعد میں نے والدین کی سیپریشن کی بات کی ہے اس میں تو بچوں کے سر سے جو ہے نا وہ سایہ اٹھ جانا بچوں کو ٹائم نہ دینا وہ بھی میں نے بات اس میں کر دی ہے تو یہ کوئی چاند ایک عوامل ملکے جو ہے نا وہ مسفٹ لوگوں کو جو ہے وہ پروڈیوز کرتے ہیں ان کی پروڈکشن بناتے ہیں پھر وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ یہ کہلیں کہ ایک زہر قاتل صحبت ہوگی پھر نہ ہم سکون سے سو سکتے ہیں نہ اپنی زندگی بسرکا سکتے ہیں تو یہ چاند ایک عوامل ہے جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے گھر سے لے کر سکول تک اور آگے پھر جو ہے نا وہ بیڈ کمپنیز جو ہے جب بچے ڈاپٹ کر لے جب بچے کو گھر سے جو ہے وہ محبت نہیں ملتی تو بچہ جو ہے وہ پھر محبت کی دلاش میں معاشرے میں جاتا ہے جہاں پھر اسے محبت ملتی ہے تو چونکہ یہ جو مسفٹ لوگ ہیں یہ بدے کو بہت زیادہ محبت دیتا ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے اس میں اضافہ ہو تو بچہ جو ہے ان کی محبت میں گرفتار ہو کے جو ہے نا وہ گیا کے لگے ان کے نشائی ہو جاتا ہے آگے سے وہ نشے کا کاروبار بھی کرنا شروع کر دے گا لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ان کو کلنگ کرنا شروع کر دے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو جب بچہ محروم ہوتا ہے یا وہ بندہ محروم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی محرومی کا بدلہ جو ہے وہ ہم سب سے لیتا ہے ہمیں مار کے ہمیں نقصان پہنچا کے ہمیں تکلیف پہنچا کے اس کے جو نفس ہے اس کو اتمنان ملتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کیسے کیلس ہیں کیسے ان کے ہارٹ ہیں وہ ہارڈ ہو گئے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ لوگوں کو مارتے ہوئے قتل کرتے ہوئے ان کی گردنیں اڑاتے ہوئے تو ذرا بھی ان کو جو ہے نا وہ رحم نہیں آتا واقعی ان کے دلوں سے وہ رحم جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ جس پہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ ہمیں جو ہے نا وہ بات کرنی بھی چاہیے ریسرچ بھی کرنی چاہیے ٹیچرز کو بھی والدین کو بھی ہمارے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ہماری فیملی کو بھی اس پہ سوچنا ہوگا تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو جرائم ہمیں گلی گلی میں نظر آتے ہیں یہ ہمیں سڑکوں پہ جرائم نظر آتے ہیں دن رات ہمیں جو ہے جرائم نظر آتے ہیں تو ان جرائم کے پیچھے یہ بڑی وجہ ہے اور یہ جو عوامل ہیں یہ بڑے کارفرما عوامل ہیں تو جس میں میں دوبارہ اس میں دورا دیتا ہوں کہ گھر کی جو تربیت ہے وہ نہ ہونا بچوں کو وقت نہ ملنا بچوں کی جو ہے نا وہ اسلامی خطوط پہ تربیت نہ ہونا معاشرے میں جو مسفٹ لوگ ہیں ان کا بچوں پہ اثر یعنی یہ کہہ لیں کہ گلی کا اثر ہے یا بیڈ کمپنی کا اثر ہے معاشی نظام ہے ہمارا اس کے علاوہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ جو کہلیں یہ مدرسے کا محول ہے پھر اس میں سکول کا محول ہے تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے تو آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ مسفٹ بندہ لیں گے تو ان کے پیچھے ان میں سے کوئی نہ کوئی ریزن جو ہے وہ نکل آئے گی تو لہٰذا ہمیں بچوں کو یا جو لوگ مسفٹ ہیں ان کی اتداد میں کمی کے لیے ان چیزوں پہ سوچنا ہوگا اب ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ ہمارے سامنے بولتا ہے کیوں بولتا ہے آپ کے سامنے وجہ کیا ہے آپ نے جو اس کو زبان دیا آپ کے بیجا لارڈ پیار نے اس کو بگڑا ہوا ہے یہ جو بیجا لارڈ پیار ہے نا والدین کا ان کی ہر چیز جو ہے ان کی خواہش کو پورا کر دینا یہ بھی چیز جو ہے نا وہ کل کو جو مسفٹ لوگ ہیں ان کو پیدا کرنے میں بڑی ہے میں پھر والدین کا ذرا ذرا بھی دھیان نہیں رکھتے پھر ہمارا جو رویہ ہمارا کردار ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بچے دیکھ رہے ہوتی ہیں تو اسی کو وہ کاپی کرتے ہیں تو یہ چاندک چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو امید جیسے اس پہ آپ مزید ریسرچ بھی کیجئے گا یہ بڑا ایمپورٹن ٹاپک ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں یا ہمارا یہ مسفٹ لوگ ہیں یہ چوڑ ڈاکون اور سربالتوں کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں نشائی ہیں تو یہ کیوں جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے پیدا ہونے کی وجہات کیا ہے اور پھر ان کا ذمہ دار کون ہے تھانکیو سو مچ تو لیسن نوالٹے ویڈیو پیسی سبکر میرے چینل ایمپورات کاریو چینل ملک ہے پیسی سبکر میرے چینل ایمپوروات کاریو اور شکر میرے کو سرمزا